بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں رانا عبد الرحیم اور میں لے کر آئے ہوں آج کی نیو ویڈیو تو دوستو آج میں آپ کو ڈائپر کی بچت کروانے کا ایک طریقہ بزاتا ہوں کہ ڈائپر کی بچت کیسے کی جائے گی ڈائپر جتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو اس پر بہت خرچہ ہوتا جا رہا ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے ہم ڈائپر کی بچت کر سکے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرے سامنے کچھ پیکٹ پڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں دوستو بی بی لائنر ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے بی بی لائنر یہ جونسون کا بی بی لائنر ہے اور یہ ہے انجل بی بی انجل یہ بھی بی بی لائنر ہے انجل بی بی لائنر ٹھیک ہے یہ ہائیجینک لکھا ہوئے تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ ڈائپر کی بچت کی جائے اب اس سے ڈائپر کی بچت کیسے کرتے ہیں اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے جو لوگ ڈائپرز یوز کرتے ہیں جو گھر میں خواتین ہیں جو لیڈیز ہیں وہ ڈائپرز یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا اس آئٹم کا اور بہت سے دوستوں کو بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا آئٹم ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے تو شاپ پہ کئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یار ہمیں وہ دے دو شیڑ دے دو کو یا ہمیں پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر لوگ ہمیں آخری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو وہ دے دو اس میں اسے کہتے ہیں اصل میر لائنر بی بی لائنرز تو اس کو دوستو اس پیکٹس میں سے نکال کے اس کی اس میں دیکھیں یہ لکھا ہو ہے ایک سو چودہ وائپس ڈبل ایکسل سائز ہے یہ اس میں ایک سو چودہ یہ شیٹیں ہیں اس کو نکال کر ایک جب بی بی کو ڈائپر لگاتے ہیں پہلے ڈائپر کے اندر یہ شیٹ رکھ لیتے ہیں پھر بی بی کو ڈائپر لگا دیتے ہیں تو ڈائپر لگا لیا اب ایسے ہوتا ہے اکثر بی بی کو ڈائپر لگایا دو منٹ بعد بی بی نے پی کر دی جب بچہ پی کرتا ہے پوٹی کر دیتا ہے تو اس ٹائم ڈائپر لازمی چینج کرنا پڑتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بچے نے پی کر دی آپ نے ڈائپر کھولنا ہے اور اس شیٹ کو ڈائپر کے اندر سے اٹھا اٹھا لینا ہے نکال لینا ہے اور پھر وہ ڈائپر لگا دینا ہے اس سے آپ کا ڈائپر بچ جائے گا اور یہ شیٹ اس کو اٹھا کر آپ پھینک دیں گے اس سے آپ کا ڈائپر بچ جائے گا ڈائپر کی بچت ہو جائے گی اور جو بچہ سوسو کرتا ہے وہ اس کے اندر سے ڈائپر کے اندر چلا جاتا ہے اس میں سے نکل کر ڈائپر میں وہ جو سوسو ہے وہ جذب ہوتا رہتا ہے سوسو بچہ کرتا رہے اس پہ ڈائپر جو ہے وہ کتنی دیر بعد جا کر فل ہوتا ہے لیکن جب بچہ پوٹی کر لیتا ہے تو ڈائپر چینج کرنا ہی پڑتا ہے ورنہ بچے کو ریشد ہو جاتے ہیں اور بھی کئی مسائل بن جاتے ہیں اور اس سے سمیل وغیرہ بھی آنے لگ جاتی ہے اور بچہ بھی تنگ ہوتا ہے تو یہ ڈائپر کی بچت کا بہترین فارمولا ہے یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور اسی طرح کی انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملتا رہوں گا تو مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ